جھارکھنڈ کے پانچ سب سے خطرناک اور رہسے مئی قلے جن کے اندر رات تو کیا دن میں بھی آپ نہیں جا سکتے نمبر ایک پدما قلہ دوستوں ہزاری باغ کی خوبصورت اعتحاسک دھروہر میں سے ایک پدما قلہ اپنے آپ میں کئی رہسے سمیٹے ہوئے ہیں پدما قلہ ہزاری باغ کا ایک ٹورسٹ سپاٹ بھی ہے اس کی دیواروں پر کی گئی نکاشی، کلاکرتیاں اور قلے کی بناوٹ صدیوں پرانی دوستوں یہ پدما قلہ رامگڑ کے راجہ کا قلہ تھا اور یہ قلہ ہزاری باغ ٹاؤن سے پروٹیسٹنٹ کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے یہ راجہ رام نارائن سنھ کے ونشجوں کا اعتحاسک قلہ ہے دوستوں جب آپ اس قلے کو دیکھنے جائیں گے تب آپ کو اس میں پراشین بھارت کی کشل واسطکلا کا بے جوڑ نمونہ دیکھنے کو ملے گا پر یہ قلہ جتنا سندر ہے اس سے بھی زیادہ یہ رہسے مئی ہے آج بھلے ہی یہ قلہ اپنی سندرتہ کھوتا جا رہا ہو پر اسے دیکھ کر آپ کو یہ تو سمجھ آ ہی جائے گا کہ یہ باہر سے لے کر اندر تک بے حد سندر تھا اب آپ کے من میں اس قلے کو لے کر یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اتنا سندر ہوتے ہوئے بھی آخر یہ قلہ اتنا رہسے مئی کیوں مانا جاتا ہے دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ اس قلے میں بہت سی سرنگیں موجود ہیں ساتھ ہی یہاں کے تہخانے میں بہت سے خزانے ہوا کرتے تھے آج بھی موجود ہے جو کی لوگوں کے لیے آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے راجہ نے اس قلے میں بہت ہی اونچی دیواریں بنوائی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کی رانی یا محل کی مہلاؤں کو دیکھ نہ سکے نمبر دو رتنگھڑ قلہ دوستو یہ رتنگھڑ قلہ جھارکھنڈ کے گملا زلے کے سسائی پرکھنڈ میں ستھت ہے اس قلے کا نرمان چھوٹا ناغپور ناغ ونشی شاہسک درجن سنح کے دوارہ کر آیا گیا تھا سولہوی شتابدی کے درمیان بنا یہ قلہ آج بھی جھارکھنڈ کی اس دھروہر کو سجائے ہوئے ہے جو ستھاپتی کلا اور نرمان کلا کا ایک اجوبہ اُدہرن ہے نورتنگھڑ کا نرمان کرانے والے راجت درجن شاہ کو اتحاس میں ہیرے کی پارکھی کے روپ میں جانا جاتا تھا ویسے تو منسٹری آف کلچر نے دیش کے بارہ لوکیشن کا چین کیا ہے جس میں یہ رتنگھڑ قلہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ہی اس رتنگھڑ قلہ کو جھارکھنڈ کا ہمپی بھی کہا جاتا ہے یہ قلہ پانچ منزلہ تھا اور ہر منزلے پر نو نو کمرے تھے پر آج قلے کی ایک منزل زمین میں دھنس چکی ہے اس قلے کو بھارت سرکار نے دو ہزار انیس میں راشتری اسمارک گھوشت کیا تھا اور دو ہزار اکیس میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے دوارہ خدائی شروع کیا گیا اور اس خدائی میں بہت سے رہسے سامنے آئے اور دوستو ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ قلے میں ایک رہسے مئی سرنگ بھی ہے جو قلے کے سب سے نچلے بھاگ سے ہو کر قلے سے باہر نکلتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس سرنگ کو آپات کالین ستھیتی میں شاہی پریوار کے لوگوں کو سرکشت باہر پہنچانے کے لیے بنوایا گیا تھا یہ قلہ اپنے اندر کئی ایتیہاسک دھروہر کو سمیٹے ہوئے ہیں جو واسطو کلا کے عدبھت اداہرن پیش کرتے ہیں یہاں رتنگڑ قلہ کے ساتھ راج دربار، رانی کا تالاب، رانی محل، درگا مندر، لکا چھپی مٹ، جگننات مندر، اتیادی ہے نمبر تین، پیٹوریا قلہ راجہ جگت پال سنگھ دوارہ بنوایا گیا یہ قلہ اپنے زمانے میں چھوٹا ناغپور کے بھویا قلوں میں گنا جاتا تھا اس قلے کی دیواریں آج بھی اپنے اندر بہت سے رہسیوں کو سنجھو کر رکھا ہے اتیہاس کے اس انوٹھے انش کو دیکھنے کے لیے لوگ اس قلے پر جاتے ہیں دوستو پیٹوریا کا یہ کشیتر راجہ مدرا، منڈا اور ناغونشیوں کا کیندر تھا یہ گا تھا یہاں کے راجہ جائے منگل سنگھ اور ان کے بیٹے جگت پال سنگھ کی ہے تیس ایکڑ میں پھیلے اس دو منزلے محل کی بناوٹ مغل کالین واسطکلا پر ادھارت تھی اور مانا جاتا ہے کہ یہاں سو سے زیادہ کمرے ہوا کرتے تھے راجہ جگت پال نے اپنے سمراج یہ بچانے کے لیے انگریزوں کا ہاتھ تھام لیا تھا یہی نہیں پیٹوریا پہاڑ پر اپنے سینکوں کی تیناتی کی جس سے انگریزوں کی رکشہ کی جا سکے آج یہ قلعہ جگت پال سنگھ کی گدداری کی کہانی بیان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قلعے میں ایسی کون سی رہسیمائے باتیں ہیں جس سے یہ قلعہ ایک شاپت قلعہ بن گیا ہے کرانتیکاری وشونات سہدیو نے جگت پال سنگھ کو شراب دیا اور کہا کہ کوئی تمہارا نام نشان دینے والا نہیں رہے گا دراصل جگت پال سنگھ نے انگریزوں کو وشونات سہدیو کی سوچنا دے دی تھی وشونات سہدیو گرفتار ہو گئے اور راجز کے زلہ سکول پرانگن میں ان کو پھانسی دے دی گئی جاتے جاتے وشونات سہدیو نے جگت پال سنگھ کو یہ شراب دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور جب کبھی بھی ساون کا مہینہ آتا ہے بارش ہوتی ہے یہاں بجلی گرتی ہی ہے اور اس بجرپات میں اس قلے کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور سیکڑوں سال بعد بھی یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اس شرابت قلہ میں آج بھی کئی راج کہیں نہ کہیں دفن ہے دوستو یہ قلہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی سے 18 کلومیٹر دور پیٹوریا میں ستھت ہے نمبر چار راتو قلہ دوستو یہ راتو قلہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں ستھت ہے اس راتو پیلس کو ناغ ونشی شاسن کے 61 راجہ پرطاپ ادینات شاہدیو نے بنوایا تھا پھنی مکٹ رائے ناغ ونش کے پہلے راجہ تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ بچپن میں پھنی مکٹ رائے کی رکشہ ناغ نے پھن پھیلا کر کی تھی لگ بھگ 22 اکڑ میں پھیلے اس قلے کا نرمان نائن میں بریٹش آرکیٹیکٹ کی دیکھ ریک میں شروع ہوا جو ہنڈرڈ ون میں بن کر تیار ہوا دوستو اس دو منزلے قلے میں کل 103 کمرے ہیں یہاں انگریزوں کے زمانے میں یدھ میں پریوگ کیے جانے والے استر شستر آپ کو اس محل میں دیکھنے کو ملیں گے آج بھی اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک 150 سال بیٹنے کے بعد بھی یہ قلہ اسی ستھتی میں کھڑا ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے خوبصورت قلے کو وہ کونسی بات رہسمئی بناتی ہے مانا جاتا ہے کہ پھنی مکٹ رائے شکتی کے اپاسک تھے راجہ نے ماں درگا کی پرتیما ستھاپت کر درگا پوجہ کی شروعات کی تھی ماتا کو پرسن کرنے کے لیے بھینسے کی بلی دے کر پوجہ کی تھی اور ان کی اسی پرتھا کو آج بھی اس راتو قلہ میں برقرار رہا گیا ہے اس سمیں اس بلی کو دیکھنے کے لیے پورے دیش سے راتو قلہ آتے تھے نمبر پانچ دوستو یہ قلہ جھار کھنڈ کے لاتے ہار زلہ سے لگ بھگ 31 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے یہ قلہ سولہویں شتابدی میں چیرو راجہ بھگوت رائے کے ایکاؤنٹیٹ جج داس نے بنوایا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ قلہ ایک گپت قلہ ہوا کرتا تھا اور اس قلے کو آکرمن کاریوں سے چھپنے کے لیے بنایا گیا تھا کچھ اتحاسکاروں کے انسار یہ چیرو راجاؤں کا گپت سمپتی رکھنے کا بھی کیندر تھا اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ راجاؤں کا خزانہ آج بھی اس قلے میں دبا ہوا ہے دوستو یہ قلہ اس زمانے کی بہترین کلاکرتیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے اور دوستو ستھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ قلہ ڈھراونہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں کی مرتیو ہو چکی ہے اور آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں یہاں کوئی نہیں جانا چاہتا دوستو ہمارا دیش یوں تو راجہ اور پرجہ کے سدھانتوں پر آگے بڑھتا رہا ہے لیکن اسی دور میں انہوں نے کئی انسلجے راج کو اپنے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور ان سارے قلوں میں وہ انسلجے راج آج بھی دفن ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کیا آپ ایسے ہی کوئی رہش سمی قلے کے بارے میں جانتے ہیں جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں نہیں کیا ہے تو اس قلے کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں میں پارٹ ٹو ویڈیو میں اس قلے کو کور کروں گی تو ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال ضرور رکھیں دھنیواد